شرما جی کے مسئلوں کو ریزولف کرتے کرتے میں آج دوبارہ آفیس سے لیٹ ہو گیا ہوں اور ساتھ میں بارش بھی ہو رہی ہے مجھے فوراں سے پہلے پولیس ٹیشن جانا ہوگا لیکن یا حامدہ ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ چلیں گے سنچن اور چوب میں پکنک پہنی جا رہا ہوں پولیس ٹیشن جا رہا ہوں تو فیر یا حامدہ ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ چلیں گے کیونکہ مجھے گھر میں بہت زیادہ در لگ رہا ہے گھر میں تجھے ڈر لگ رہا ہے یہ مت بھول کہ تُو پولیس والے کا بھائی ہے سنچن حامدہ وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے اپنے ساتھ لے کے چلو یار دیکھو سنچن اور چوب میں آلیڈی کافی زیادہ لیٹ ہو گیا ہوں باہر بارش بھی ہو رہی ہے مجھے پولیس ٹیشن پہنچنا ہوگا تو فیر یا حامدہ ہم لوگ کو بھی لے کے چلو نئی نئی سنچن اور چوب میں تم لوگ کو ساتھ کیسے لے کے جاتا ہوں یہ پولیس ٹیشن میں کوئی اور آفیس نہیں ہے تو فیر یا حامدہ آپ کے پولیس ٹیشن میں کوئی آفیس نہیں ہے کیا نئی سنچن آفیس نہیں ہے آج مجھے کافی زیادہ کام ہے مجھے اکھیلے جانا ہوگا لیکن نا حامدہ ہم لوگ تو بیٹھ کے ہم لوگ نہیں اتریں گے اچھا ٹھیک ہے میں تم لوگ کو لے کے جاتا ہوں لیکن وہاں پہ تم لوگوں نے کسی سے بھی کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے ہم لوگ خود تو کسی سے بات نہیں کریں گے لیکن یا حامدہ اگر ہم لوگ سے کسی نے بات کی تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے تو پھر تم لوگ جواب دے دینا لیکن تم لوگوں نے خود کسی سے بات نہیں کرنی ہے لیکن یا حامدہ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سے بھی کوئی بات نہ کریں تم لوگ سے بھی کوئی بات نہ کرے تو پھر تم لوگ میرے ساتھ چل کیوں رہے ہو کیونکہ یا حامیدہ ہم لوگ ساتھ میں مل کے سارے کے سارے پولیس کے کیس کو سولف کریں گے نئے نئے سنچن پولیس کی کافی زیادہ خطرناک جابز ہوتی ہیں تو تو پانچ سال کا چھوٹا بچہ ہے فضول میں اگر تجھے گولی وغیرہ لگے تو کام خراب ہو جائے گا لیکن یا حامیدہ میں آپ کے ساتھ چاہوں گا مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے بچا لوگے ہاں بچانے کو تو بچا لوں گا لیکن کبھی کے بھی ایسی سیچویشن ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی نہیں بچا پاتا ہوں تو پھر میں تم لوگ کو کیسے بچاؤں گا تو پھر یا حامیدہ اس لیے تو میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں میں آپ کو بچا لوں گا اچھا چلو ٹھیک ہے تم لوگ زد کر رہے ہو لیکن تم لوگوں نے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی ہے اور اسپیشلی ہم لوگ کے پولیس کیپٹن کے ساتھ اس کو تو تم نے دیکھنا بھی نہیں ہے لیکن یا حامیدہ ایسا کیوں وہ بہت زیادہ پیار ہے کیا نہیں نہیں پیارا نہیں ہے وہ کافی زیادہ کھڑو سے ایک کام کرو کہ تم لوگ یہیں پہ رکھو میں فٹا فٹ سے اندر سے ہو کر آتا ہوں اور یاد رہے سنچن اور چاپ یہیں پہ رکنے تم لوگوں نے کہیں پہ جانا نہیں ہے اچھا ٹھیک حامید پہ ہاں ہم لوگ کہیں پہ بھی نہیں جائیں گے صبح صبح سنچن اور چاپ بھی کچھ زیادہ عزت کرتے ہیں اور ہم لوگ کے پولیس سٹیشن کا ریسیپشن ہمیشہ ہی خالی ہوتا ہے کرتا ہوں میں اس کا بھی بندوبست کرتا ہوں سر کیسے ہو میں آ گیا ہوں آ تو گیا تم ٹائم دیکھا ہے تم نے ہاں گیارہ بج کے دس منٹ ہو رہے ہیں اتنا لیٹ کیوں آئے ہو سر وہ ہم لوگ کا نیبر ہے نا شرما جی اس کے گھر میں چوری ہو گئی تھی تو وہاں پہ لیٹ ہو گیا انویسٹیگیشن کر رہا تھا انویسٹیگیشن کر رہے تھے پولیس میں ریپورٹ لکھوائی کیا نہیں نہیں پولیس میں تو ریپورٹ نہیں لکھوائی ہے وہ میرا نیبر ہے تو میں نے سوچا میں اس کی ہیلپ کر دیتا ہوں اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے ابھی آج تم نے ایک بہت زیادہ خطنا کیس پر جانا ہے سر میں تو کیس میں جانے کے لیے ریڈیوں بتاؤ کونسا کیس ہے لاؤس ان ٹوز کے اندر برگر کی دکان پر چوری ہو گئی ہے ابے سر کوئی مشکل سا کیس دیا کرو کوئی خطنا کیس دیا کرو یہ کیا برگر کی دکان پر چوری ہو گئی یہ تو میں کیا کروں ارے دیکھو ابھی کیس یہی ہے نا ہم لوگ کے پاس لیکن مجھے پتہ ہے سر آپ مجھے سپیشل کیس پر بھیجتے ہی نہیں ہو اچھا چلو ٹھیک ہے پہلے تم یہ برگر والا کیس سالف کرو اس کے بعد میں تمہیں خطنا کیس پر بھیجوں گا اچھا ٹھیک ہے پھر مزا ہے گا لیکن سر وہ گاڑی وغیرہ مل جاتی تو موٹر بائک پہ آیا ہوں آج بھی اچھا موٹر بائک ٹھیک نہیں ہے کیا نہیں سر موٹر بائک ٹھیک نہیں ہے اٹلیسٹ گاڑی تو ہونی چاہیے میرے پاس سائیکل سے موٹر بائک دے دی ابھی بولے لو کہ گاڑی ہونی چاہیے ہاں سر اگر مل جاتی تو برگر والا کیس میں جلدی سالف کر لیتا چلو ٹھیک ہے گاڑی فیلال تو نہیں ہوگی ایک کام کرو گے موٹر بائک لے جاؤ مجھے پتہ ہے سر آپ نے مجھے گاڑی دینی ہے نہیں فضول میں میرا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو اچھا اچھا رکو تو سہی گاڑی میں تمہیں دے تو دوں لیکن چلانے آتی ہے نا آتی ہے نا سر گاڑی چلانا مجھے بہت زیادہ بڑی طریقے سے آتی ہے لیکن ہاں موٹر بائک میں نہیں چلا سکتا ہوں اچھا موٹر بائک نہیں چلا سکتے نہیں سر وہ آج بھی بارش ہو رہی تھی اتنا زیادہ سلپ ہو گیا ہوں گرنے لگا تھا لیکن بچیا اچھا ٹھیک ہے گاڑی میں تمہیں کیسے دے دوں سر وہ بہار اتنی زیادہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایک دے دو مجھے میں لوٹا دوں گا اچھا ٹھیک ہے لیکن برگر والا کیس تو سالف کر کے آو نا ایک منٹ یہ دونوں کیا کر رہے ہیں ارے رکو 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 یہ کون ہے یہ میرا چھوٹا بھائی سنچن ہے اور یہ میرا دوست ہے چاپ نام ہے اس کا آمی ٹی جلدی سے ان کو عرش کرو کیا بات کر رہے ہو سر یہ چھوٹا بھائی ہے میرا اور یہ چاپ ہے ان کو کیوں عرش کروں آمی ٹی میں بھول لو عرش کرو ان کو لیکن سر ان لوگوں نے کیا کیا ہے تم میں سے خود ہی پوچھ لو کہ انہوں نے کیا کیا ہے ہاں بھائی سنچن اور چاپ کیا ہوا ارے یا ہم لوگ باہر موٹر بائک پر بیٹھ رہے ہوئے تھے پھر یہ دونوں کے دونوں ٹکلے پولیس آفیس ہم لوگ کو عرش کرنے کے لیے آگئے تو پھر ہم لوگ بھاگ کے آپ کے پاس آگئے ہاں بھائی تم لوگ سنچن اور چاپ کو کیوں عرش کر رہے ہو کیونکہ سر برگر کی دکان پر چوریاں کر رہے ہیں یہ لوگ آج کل کیا بات کر رہے ہو سنچن اور چاپ نے چوری کی ہے کیا جی ہاں سر سنچن اور چاپ نے چوری کی ہے برگر کی دکان پوری کی پوری لوٹ کے کھا گئے یہ لوگ سنچن یہ ٹھیک بول رہا ہے کیا ارے یا حامدہ یہ جھوٹ بول رہا ہے سر میرا چھوٹا بھائی سنچن کافی زیادہ معصوم تو ہاں معصوم ہے کافی زیادہ معصوم ہے اور میرے خیال سے تو یہ برگر کی دکان پر چوری نہیں کر سکتا ہاں میٹی میرے پاس سارے کے سارے سیزی ٹیوی فوٹیجز ہیں آفیسر جلدی کرو اس کو آریسٹ کر لو اچھا اچھا ایک منٹ رکو تم دونوں یہیں پر رکو میں کرتا ہوں کوئی نہ کوئی بندو بس میں تم دونوں سے آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں یہ آفیسر صحیح بول رہا ہے کیا حامدہ میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں گا بتا چوپ مجھے پتا ہے کہ تم میرے سال سچ بولتا ہے حامدہ میں نے چوری نہیں کی سنچن ہے چوری کی میں ساتھ میں تھا یار لیکن چوپ تو ساتھ میں کیوں تھا کیونکہ حامدہ رات کو ہم لوگ کو کافی زیادہ بوکھ لگ رہی تھی پیسے ویسے تھے نہیں ہم لوگ کیا کرتے تم لوگ مجھے بتا دیتے نا میں تم لوگ کو برگر دلا دیتا لیکن حامدہ آپ روز رات کو کافی زیادہ تھک کے آتے ہیں مجھے لگا کہ آپ کو آرام کرنے دینا چاہیے آرام تو میں ابھی کر لوں گا لیکن تم دونوں کو جیل جانا ہوگا چلو ابھی جلدی کرو جیل کے اندر بند کرو ان کو لیکن سر میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں چوری ان لوگوں نے نہیں کی تھی چوری میں نے کی تھی کیا بات کر رہا چوری تم نے کیسے کی تھی سر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ چوری میں نے کی تھی میں نے ان لوگ کو بولا تھا کہ جا کے برگر کی دکان پر چوری کر لو کیونکہ مجھے کافی زیادہ بوکھ لگ رہی تھی سوچ لو حامیٹی تمہیں جیل بھی ہو سکتی ہے ہاں سر میں نے سوچ لیا ہے چوری میں نہیں کیے یہ بھلا چھوٹا پانچ سال کا بچہ چوری تھوڑی نہ کرے گا ٹھیک ہے تو حامیٹی آج کے بعد تم پولیس سے فارغ ہو کیا مطلب سر آپ مجھے جاپ سے نکال رہے ہو ہاں میں تمہیں جاپ سے نکال رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے مجھے نہیں چاہیے جاپ لیکن یا پولیس انکر حامیٹ بھے نے کوئی بھی چوری نہیں کیا چوری میں نے کیے لیکن تمہارا حامیٹ بھے بولا ہے کہ چوری اس نے کیے ارے نہیں نہیں پولیس انکر حامیٹ بھے بلکل جھوٹ بول رہے ہیں سارے کے سارے چوری میں نے کیے اور چوری صرف ہم لوگ نہیں کرتے ہیں برگر والا بھی چوری کرتا ہے کیا بات کرے ہو برگر والا کیسے چوری کرتا ہے لانسینٹوز برگر والا رات کو بارہ بجے کے بعد سو روپے کا برگر دو سو کا بیچتا ہے ہاں سو کا برگر دو سو کا ارے ہاں نا پولیس انقلاب رات کو بارہ بجے کے بعد جا کے چیک کر لینا وہ برگر والا سارے کے سارے لوگوں کو بہت زیادہ لوٹتا ہے اچھا اگر ایسی بات ہے تو تمہیں کیا ضرورتی چوری کرنے کی ہاں جوب سے تو اس نے مجھے نکالی دیا اور میں بھی سوچوں گے تم لوگ میرے ساتھ چل کیوں رہے ہو کیونکہ حامدہ ہم لوگ کو لگا تھا کہ اگر ہم لوگ گھر کے اندر رہیں گے تو پولیس والے ہم لوگ کو پکڑ لیں گے اور اسی لئے تم لوگ میرے ساتھ پولیس ٹیشن آگئے ارے ہانے ہاں حامدہ اور ہم لوگ یہاں پہ بھی پکڑے گئے جوب سنچن تو چھوٹا ہے تجھے کچھ سوچنا چاہیے تھا حامدہ میں کیا کرتا آپ کو پتا ہے کہ جب مجھے بوک لگتی تھا میرا دماغ بماغ کام نہیں کرتا یار ٹھیک ہے تو پھر ابھی مجھے تم لوگ کو تو بچانے ہوگا حامی ٹی بتاؤ چوری کس نے کی ہے میں نے کی ہے سر بتا رہوں گے چوری میں نے کی ہے ٹھیک ہے تو پھر آج کے بعد تمہاری جوب گئی ٹھیک ہے مجھے جوب چاہیے بھی نہیں اچھا رکو بات سنو ہاں بولو سر کیا ہوا تم نے ہم لوگ کے پولیس فورس میں بہت ہی بڑیا بڑیا کام کیے تو میں تمہیں جوب سے تو نہیں نکالوں گا لیکن ہاں لاؤس سینٹوس کی ایریا کے اندر تم جوب نہیں کرو گے میں تمہیں ٹرانسفر کر رہا ہوں پلیٹو بے پولیس ٹیشن پلیٹو بے پولیس ٹیشن چلو ٹھیک ہے سر وہ بھی اچھی آپشن ہے اور تینکیو آپ نے مجھے جوب سے نکالا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن پلیٹو بے پولیس ٹیشن تم نے دیکھا ہے کہ کس طرح کا ہے ہاں سر میں نے دیکھا ہے کافی زیادہ عجیب سا ہے ٹھیک ہے تو پھر آج کے بعد میں تمہیں وہاں پہ ٹرانسفر کر رہا ہوں ٹھیک ہے سر میں کل سے جوئن کروں گا کیا کل سے نہیں تم ابھی جا کے جوئن کرو اچھا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں سینچن اور چاپ کو ساتھ میں لے جاؤں کیا ہاں لے جاؤں ان دونوں کو اور آج کے بعد ان لوگ کو بتا دینا کہ چوری نہیں کرنی اگر تو تم پولیس میں نہیں ہوتے اور یہ تمہارا چھوٹا بھائی نہ ہوتا تو اس کو میں اتنے جوتے ماردہ اس کی عقل ٹھکانے لگ جاتی لیکن سر اگر میں پولیس میں نہیں ہوتا اور پھر بھی آپ سینچن کو جوتے لگاتے تو پھر مجھے آپ کو مارنا پڑتا ہاں کیا بول رہا ہو نہیں نہیں کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں بس ویسے ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ اپنے نئے پولیس ٹیشن لیکن سر میں نئے پولیس ٹیشن میں کونسی جوب پہ لگوں گا نئے پولیس ٹیشن میں میں تمہیں کیپٹن بناوں گا کیا بات کر رہے ہو سچ میں لیکن پولیس ٹیف وہاں کا کوئی اور ہے اچھا ٹھیک ہے کیپٹن بھی ٹھیک ہوں میں آجاؤ سنچن اور چوب چلتے ہیں اپنے نئے پولیس ٹیشن میں ویسے یہ لاز سینٹوز پولیس ٹیشن مجھے کافی زیادہ اچھا لگتا تھا یہ بہت ہی زیادہ بڑا ہے نا اس لیے لیکن پولیس ٹیشن بھی ٹھیک ہے ہم لوگ آج کے بعد وہیں پہ جوب کریں گے لیکن وزے کی بات یہ ہے کہ آرگائز میں ابھی کیپٹن بن گیا ہوں لیکن سنچن اور چوب نے بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ان لوگ کو پنشمنٹ دوں یا پھر نہیں ابھی میں ان لوگ کو کیا ہی پنشمنٹ دوں گا یہ گن کانسے لے کر رہا ہے ارے یا ہمدہ پولیس ٹیشن کے اندر سے کس کی چلا کے لے کر رہا ہے سنچن ارے یا ہمدہ اب سامنے کی طرف گن پڑی بھی تھی میں نے اٹھا لی اچھا ٹھیک ہے اس گن کو چھپاؤ اور فوراں سے پہلے گھر نکل لیکن یا ہمدہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا نہیں نہیں تم لوگ کو میرے ساتھ چلنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تم لوگ چپ چپ گھر جاؤ لیکن یا ہمدہ اگر آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے تو میں آپ کے کیپٹن کو مار دوں گا کیا بات کر رہے پاگل ہے کیا ارے نہیں ہمدہ میں پاگل نہیں ہوں مجھے پتہ کہ یہ سب کچھ ہم لوگ کی وجہ سے ہو رہا ہے اس لیے میں آپ کے کیپٹن کو مار دوں گا کیونکہ اس نے آپ کو جاب سے نکال دیا سنچن جاب سے نکالا نہیں ہے اس نے میرا ٹرانسور کیا ہے پالیٹو بے لیکن یا ہمدہ پالیٹو بے پولیس ٹیشن میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے بیٹھو جلدی کرو ابھی تم لوگ مجھے ایک بات بتاؤ برگر کی دکان ملی تھی تم لوگ کو لوٹنے کے لیے تو پھر یا ہمدہ ہم لوگ کے ڈائمنڈ کی دکان پر چوری کرتے ہیں ڈائمنڈ کی دکان پر چوری کرنے کی بات نہیں یہ تم لوگ کو چوری کرنے کا بولا کس نے حامدہ بوکھنے بہت آپ کو پتہ نہ کہ جب بوکھ لگتی ہے تب انسان کا دماغ کام نہیں کرتا یار ہاں چاہب وہ تو انسان کا دماغ ہوتا ہے نا بڑھتی کیا سنچن ارے یا ہمدہ آپ نے مجھے بڑھتی کیا کیونکہ آپ تو پولیٹو بے پولیس ٹیشن کے کیپ ٹرنو آپ تو بڑھتی کر سکتے ہو ہاں کرنے کو تو کر سکتا ہوں لیکن تم لوگ کو کبھی بھی نہیں کروں گا اور ساتھ میں تم لوگ میری ایک بات سنو آج اگر تم لوگ کی وجہ سے میری جاپ چلی جاتے تو پھر میں کیا کرتا تو پھر یا ہمدہ آپ ڈرائیور کی جاپ کرتے ویف سے یار گائز ان لوگ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے واقعی میں ان لوگ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے کسی چیز سے بھی ان لوگ کو فرق نہیں پڑتا ہے لیکن خیر چلتے ہیں اپنے نئے پولیٹو بے پولیس ٹیشن کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہاں کا کیسا ماحول ہے مجھے ویسے پرسنلی پولیٹو بے کافی زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ یار گائز یہاں پہ کافی زیادہ ماؤنٹینز ہیں ساتھ میں گاس وغیرہ بھی ہے لیکن نا حامیدہ یہاں پہ چور بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں ہاں چور وغیرہ بھی ہوتے ہیں لیکن فکر مت کرو میں ہوں پولیس میں تم لوگ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن نا حامیدہ وہ دیکھو ڈیئر جا رہی ہے ہاں ڈیئر جا رہی ہے بھاگ گئی ایک دم سے ہم لوگ کو دیکھ کے بھاگ گئی دیکھیں نا گائز پولیٹو بے مجھے پرسنلی تو کافی زیادہ اچھا لگتا ہے سوچ رہوں کہ آج کے بعد میں یہی پہ جاپ کروں لیکن نا حامیدہ رات کو پولیٹو بے بہت زیادہ بھیانک ہو جاتا ہے ہاں رات کو بھیانک تو ہو جاتا ہے اور آ گیا ہم لوگ کا نیا پولیس ٹیشن اور ابھی سنچن اور چاپ تم لوگ میری بات کان کھول کے سن لو تم لوگوں نے کسی سے بھی کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے لیکن ہم لوگ پولیس ٹیف سے تو ملیں گے نا میں دیکھنے چاہتا ہوں کہ پولیس ٹیف دیکھنے میں کس طرح کا ہے نہیں کرنی تم لوگوں نے کسی سے بھی کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے ارے رکو رکو آہ کیا بھا اندر آ کے انٹری کر رہا ہوں یہ چھوٹا بچہ کون ہے یہ چھوٹا بچہ سنچن ہے اور اپنا بتاؤ کہ تم کون ہو میں اس والے پولیس ٹیشن کا کیپٹن ہوں آہ اچھا اچھا سوری سر آپ جا سکتے ہیں میں جانے کے لئے اندر نہیں آیا ہوں تم لوگ سے پوچھنے کے لئے آیا ہوں کہ تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو آہ بھائی کیا نام ہے تمہارا سر میرا نام تو جون ہے آہ تو بھائی جون بتاؤ کیا ریپورٹ ہے سر ریپورٹ مجھے کیسے پتا ہوگی میں تو بس گاڑیوں کو چیک کرتا ہوں میری موٹو بیک تم نے چیک کیوں نہیں کی کیونکہ سر آپ نے تو پولیس کا یونیفرم پہن کے رکھا ہے اس لیے آج کے بعد پولیس کی گاڑی ہو یہاں پھر سیویلین کی گاڑی ہو تم نے چیک کرنا ہے اس کو جی ٹھیک ہے سر چیک کروں گا اور ہاں تم بات کرنے کی تھوڑی سی تمیز سیکھو یہاں پہ سیویلینز آتے ہیں جی ٹھیک ہے سر سوری ارے یا حامدہ اس نے کیا بولا کچھ نے اس انچن بس پوچھ رہا تھا تجھے میں نے بولا ہے نا کہ گن کو نیچے رکھ لیکن ہاں ہم نے گن کو بات میں نیچے دیکھوں گا یہاں پہ دیکھو ساری کی ساری گاڑیاں بلیک کر رکھی ہیں ہاں بلیک کر رکھی ہیں یہ پریزن وینے دیکھ رہا نا کہ کتنی زیادہ خطناک ہے دوبارہ اگر تم لوگوں نے برگر چوری کیا تو پھر اس کے اندر بند کر کے لے کر آنگا تم لوگ کو لیکن ہاں ہاں ہم لوگ پورے کے پورے پولیس ٹیشن کو گھومیں گے ہاں زیادہ کچھ نہیں ہے بس یہاں پہ ہیلیکاپٹرز ہیں یہ بھی پولیس کا ہیلیکاپٹر ہے اس کے بعد ساتھ میں تھوڑی سی پارکنگ ہے ابھی ایک کام کرتا ہوں کہ تم لوگ کو یہیں پہ اتار دیتا ہوں دیکھیں یا حامدہ ہم لوگ آپ کے ساتھ اندر جائیں گے ابھی تو آپ کیپٹن بن گئے ہو کیپٹن تو بن گئے ہو لیکن میرا پہلا دن ہے آج اس فالے پولیس ٹیشن میں پتہ نہیں محول کیسا ہوگا حامدہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا یار اچھا چلو ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ موٹر بائک کو ہم لوگ یہاں پہ پاک کرتے ہیں کیونکہ انٹرنس یہی سے ہے لیکن یا حامدہ آپ تو کیپٹن نا آپ کو تو گاڑی ملنی چاہیے ایک منٹ تم لوگ پلیز ایک منٹ یہیں پہ رکو اندر مت آنا میں پہلے درہ چیف سے بات کر کے ہوں اس کے بعد تم لوگ آ جانا اچھا ٹھیک حامدہ ہم لوگ آپ کا ویٹ کریں گے جا کے دیکھتے ہیں کہ یار گائز یہ پلیٹو بے پولیس ٹیشن کس طرح ہے اندر سے باہر سے تو ٹھیک ہے اچھا ہے گاڑیاں وغیرہ بھی کھڑی بھی ہیں لیکن اندر کا ماحول ہم لوگ دیکھتے ہیں ہاں بھئی کیا آلے ہیں سر ہم لوگ تو ٹھیک ہے آپ یہاں کے نئے کیپٹن ہیں نا ہاں میں نئے کیپٹن ہوں میں روم کدھر ہے سر روم تو نہیں ہے آپ کو ادھر ہی بیٹھنا ہوگا کیا بات کر رہے کہاں پہ بیٹھنا ہوگا سر یہ ٹیبل اور کرسی آپ کے لیے ابے میں پولیس ٹیشن کا کیپٹن اپاگل واگل ہوگی ہو کیا ابے ٹی یہاں پر آو ابھی یہ کون بول رہا ہے سر یہ ہم لوگ کا چیف ہے اچھا ہاں سر کیسے ہو کیا مطلب کیسے ہو سر وہ بس ویسے ہائی ہیلو کر رہا تھا اچھا ٹھیک ہے میری بات سنو یہ تمہارا لاس اینٹوس پولیس ٹیشن نہیں ہے اس کو بولتے ہیں پلیٹو بے پولیس ٹیشن یہ کافی زیادہ خطناک ہوتا ہے ابھی میری بات سنو تم نے ایک جگہ پہ جا کے پیسے ریکاور کرنے لیکن سر پیسے تو بعد میں ریکاور کروں گا میں پولیس ٹیشن کا کیپٹن او یہاں پہ میرا آفیس کدھر ہے ابھی دیکھو ہم لوگ کے پولیس ٹیشن کے پاس پیسے نہیں ہے بجٹ نہیں ہے ہم لوگ کے پاس اسی لئے میں تمہیں ایک خطناک مشن پہ بھیج رہا ہوں ساتھ میں چار پانچ پولیس والے بھی بھیجوں گا لیکن سر جہاں سے میں آیا ہوں تو شاید ان لوگوں نے آپ کو بتایا نہیں کہ میں سارے کے سارے مشن پر اکیلے جاتا ہوں اچھا ٹھیک ہے اکیلے جاتے ہو تو پھر اکیلے جاؤ لیکن سارے کے سارے پیسے ریکاور کر کے لے کر آؤ اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنے پولیس ٹیشن کو اپگریٹ کرنا ہے کیا بات کر رہے ہیں پولیس ٹیشن اپگریٹ کریں گے کیا ہاں ہم لوگ پولیس ٹیشن کو اپگریٹ کریں گے اس کے اندر تمہارا روم بھی ہوگا اچھا پھر تو میں پیسے لے کر آؤں گا ٹھیک ہے میں تمہیں لوکیشن بیج رہا ہوں دھیان سے جانا یہ پولیٹو بے ہے یہاں پہ کافی زیادہ خطناک لوگ ہوتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے سر مجھے پتا ہے پولیٹو بے ہے پولیٹو بے ہیں نا کوئی زیادہ خطناک جگہ نہیں ہے ارے یا حامدہ ابھی ہم لوگ بھی آپ کے آفیس چلیں گے میرا آفیس نہیں ہے سنچن آفیس بنانے کے لیے ہم لوگ کو پیسے چاہیے لیکن یا حامدہ پولیس والوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کیا نہیں نا سنچن پولیس کا بجٹ ہی نہیں ہے ان لوگوں نے مجھے ایک لوکیشن بتائیے وہاں پہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور میں نے وہاں سے پیسے ریکاور کر کے دینے پولیس چیف کو اس کے بعد ہم لوگ کا پولیس چیشن اپگریڈ ہو جائے گا تو پھر یا حامدہ اس کے اندر آپ کا روم بھی ہوگا آنا سنچن اس کے اندر تو میرا کافی زیادہ اوپی روم ہونے والا ہے لیکن سنچن جس مشن پہ میں جا رہا ہوں یہ کافی زیادہ خطناک ہو سکتا ہے تو یا حامدہ اسی لئے تو میرے پاس گن ہے ہاں گن تو ہے لیکن چلو ٹھیک ہے جا کے دیکھتے ہیں پیسے ہی ریکاور کرنے ہیں ہم لوگ ایزی لی کر سکتے ہیں سنچن اور چاپ تم لوگوں نے بلکل بھی آواز نہیں نکالنی ہے وہ دیکھو نیچے ڈیل ہو رہی ہے لیکن یا حامدہ ان لوگ کے پاس تو بہت زیادہ پیسے ہیں پیسے زیادہ ہیں تو فیریا حامدہ آپ کو گاڑی بھی ملے گی ہاں گاڑی تو سنچن مجھے ملے گی لیکن پہلے ہم لوگ کو انہیں مارنا ہوگا اور یہ ہے تو کافی زیادہ ہے کام کرتا ہوں کہ موٹر بائک کو یہاں پہ پاک کرتا ہوں اور چاپ تو موٹر بائک کے اوپر بیٹھا رہے سنچن تو میرے ساتھ چل اور سنچن یاد رہے جب تک میں نہ بولوں تو نے بندوق نہیں چلانی ہے اچھا ٹھیک ہے حامدہ میں تو کچھ بھی نہیں کروں گا نہیں نہیں کچھ کرنا ہے لیکن جب میں بولوں گا تب کرنا ہے ابھی سب سے پہلے تو میں موبائل کا کیمرہ آن کر کے دیکھتا ہوں کہ یہاں پر آخر ہو کیا رہا ہے سامنے کی طرف یہ جو بلیک گاڑیاں کھڑی ہیں یہ تو سارے کے سارے مافیا کی گاڑی ہیں اور یہ جو بلیک والی سوپر کار ہے سوچ رہا ہوں اس کے اندر واپس جاؤں پولیس ٹیشن ساتھ میں پیسے بھی پڑے ہوئے اور یہ تو کوئی ڈرگ ڈیلنگ ہو رہی ہے ہاں یار گائز یہ لیٹرالی میں کوئی ڈرگ ڈیلنگ ہے یہ جو بلیک سوٹ والے سارے کے سارے بندے ہیں یہ مافیا کے بندے ہیں اور یہ جو یہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ میرے خیال سے کوئی نہ کوئی گینگ ہے مگر جو بھی ہے مجھے ابھی ان لوگ کو مارنا ہوگا لیکن پلاننگ کے ساتھ مارنا ہوگا ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ بندے ہیں اور بارہ بندوں کو تو ہم لوگ ایزیلی مار سکتے ہیں کدھر گئی میری سنائپر ارے یا حامدیا ہم لوگ اٹیک کرنا ہے سٹارٹ کر دیں کیا بلکہ سنچن تو ایک کام کرنا کہ تو تھوڑی دیر کیلئے میرا ادھر ہی ویٹ کر ارے نہیں یا حامدیا میں آپ کے ساتھ چلوں گا سنچن ابھی یہ لوگ اتنے تو زیادہ خطناک ہیں نہیں کہ یہ لوگ مجھے ماریں گے ایک سیکنڈ کے اندر اندر ان لوگ کو میں ختم کر دوں گا ان لوگ کو پتا چل جائے گا کہ یہاں پہ کوئی بندہ آیا تھا سب سے پہلے تو میں اس کو بلاسٹ کروں گا اس کے بعد ان لوگ کے مرنے کی باری آگئی ہے تھوڑے سے لوگ بچارے بھاگنے کی کوشش کر رہ بٹ یار گائز میں کسی کو بھی بھاگنے نہیں دوں گا جو بھی یہاں پہ آگیا ہے وہ زندہ بچ کے واپس تو جائے گا نہیں کیوں کہ آگیا ہے ساتھ میں میں بھی یہاں پر آگیا ہوں اور میں جس جگہ پہ بھی جاتا ہوں وہاں پہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا ہوں مر گئے میرے خیال سے یہ سارے کے سارے لوگ بچارے مر چکے ہیں لیکن حامد ہے میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں سنچن لگتا ہے کہ تو نے آنے میں دیر کر دی ہے لیکن حامد بھائی یہ والی گاڑی کتنی زیادہ اوپی ہے نا ہاں گاڑی تو اوپی ہے میں تو اسی والی گاڑی میں جانے والا ہوں اور تو ایک کام کر کے موٹر بائک اور سارے کے سارے پیسے لے کر آجا لیکن حامد ہے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا آپ نے مجھے ٹک کر مار دی وہ گلتی سے لگ گئی سوری آکے بیٹھ جا گاڑی کے اندر پیسے دیکھ سنچن کتنے زیادہ پیسے پوری کی پوری گاڑی ہم لوگی کور ہو گئی ہے ابھی تو مزہ آئے گا نا یار آئے دب ہی ہم لوگ اپنے پولیس ٹیشن کو اپگریڈ کرنے والے ہیں اور پھر نئے والے پولیس ٹیشن میں میرا بھی روم ہوگا آجا چاپ ابھی تو ایک سیکنڈ میں سب کو پیل دیا یار آنا چاپ میں سوچ رہا تھا کہ ابھی کیا یہاں پہ کھڑے ہو کے سنائپنگ کروں گا اسی لیے جا کے میں نے سب کو مار دیا ابھی فٹا فٹ سے آگے بیٹھ جا گاڑی کے اندر لیکن یا حامد ہے گاڑی کے اندر تو جگہ ہے ہی نہیں ہاں گاڑی کے اندر جگہ نہیں ہے کام کر کے چاپ گاڑی کے اوپر بیٹھ جا ہم لوگ کے نیا پولیس چیف یہ سب کچھ دیکھے کافی زیادہ خوش ہوگا ہاں یار گائز لیٹرلی میں وہ مجھے بول رہا تھا کہ ساتھ میں آرمی کو لے کے جاؤ لیکن شاید اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں سارے کے سارے مشنز اکیلے کرتا ہوں اور آپ لوگوں نے دیکھا تا کہ یار گائز ایک سیکنڈ کے اندر اندر ہم لوگوں نے سارے کے سارے گنڈوں کو مار لیا اور ساتھ میں دھیر سارے پیسے بھی لے لیا ہم لوگوں نے صرف پیسے نہیں ساتھ میں ہم لوگ کو یہ والی گاڑی بھی مل گئی ہے لیکن دکت یہ ہے کہ یہ والی گاڑی پولیس کی نہیں ہے یار گائز یہ ہم لوگ اپنے پرسنل یوز میں رکھ سکتے ہیں لیکن پولیس کی جاب میں یہ والی گاڑی کام نہیں آئے گی اور ساتھ میں الٹی بھی ہو گئی لیکن ہمیدہ دوبارے سے سیدھی ہو گئی گاڑی تو سیدھی ہو گئی اس کے اندر ٹربو بھی ہوگا ہاں یار گائز اتنی اوپی گاڑی ہے ٹربو بھی ہے اس کے اندر اور کیا چاہیے ہم لوگ کو ارے یا ہامدہ ہم لوگ کو اپنا آفیس چاہیے اپنا آفیس نہیں اس انچن مجھے میرا اپنا آفیس چاہیے لیکن یا ہامدہ آپ کو آفیس اور ہم لوگ کا آفیس بات تو ایک ہی ہے ہاں بات تو ایک نہیں ہے لیکن اگر تم لوگ بات کو ایک کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے ایک ہی بات ہے ابھی ہم لوگوں نے یہاں سے جانا ہے لیفٹ سائٹ پر اور پھر اس کے بعد اپگریٹ کرتے ہیں اپنا نیا پولیس چیشن اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ پولیس چیف کافی زیادہ خوش ہونے والا ہے لیکن مجھے اس کی خوشی نہیں چاہیے مجھے اپنا آفیس چاہیے کیونکہ میں پولیس کیپٹن ہوں اور پولیس کیپٹن کے پاس اپنا آفیس نہ ہو یہ تو اچھا نہیں لگتا مگر ایک منٹ ہم لوگ راستہ بھول گئے ہیں کیا ارے نہیں ہاں ہم لوگوں نے یہاں سے لیفٹ جانا ہے ہاں لیفٹ تو ہم لوگ چلے جائیں گے یہ کیا چیز ہے اچھا فائی بریگیڈ کا آفیس ہے پولیس چیشن تو رہا یہاں پر فٹا فٹ سے گاڑی کو لے کے جاتے ہیں بلکل اندر کی طرف آج کے بعد یہ ہے ہم لوگ کی پارکنگ لیکن ہاں ہمید بھی آپ کو تو گولی بھی لگ گئی گولی کی فکر مت کرو پیسے دیکھو کتنے زیادہ لے کر آیا ہوں ہاں بھئی چیف جلدی سے باہر آ جاؤ ارے واش آباش ہامیٹی یہ تو بہت زیادہ پیسے ہیں سر باقی کے پیسے یہاں پر بھی ہیں ایک سیکن یہاں پر تو آپ پھر آپ کو پیسے دکھائی دیں گے ارے وہاں کمال کر دیا تم نے تو کمال کر دیا یہ کتا کس کا یہ مافیا والوں کا ڈوگی ہے کیا ابے کیا کر رہے ہو سر یہ میرا دوست ہے چوپ نام ہے اس کا ڈوگی نہیں ہے اچھا 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 مجھے لگا کہ یہ مافیا والوں کا ڈوگی بھی ساتھ میں لے کر آگے ہو یہ میری تعریف کر رہا ہے یا پھر بیستی کر رہا ہے مجھے بتاؤ اگر اس نے میری بیستی کی ہے تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں نہیں چھو بیستی نہیں کر رہا تعریف کر رہا ہے کہ مافیا کا ڈوگی ہے یہ تجھے تو پتہ نہ کہ مافیا والے کتنے خطناک ہوتے ہیں لیکن یا حامیدہ اس کو بتا دو کہ میرا نام چوپ ہے آج کے بعد مجھے چوپ کہ کے بلا ہے یا اچھا ٹھیک ہے چیف صاحب یہ اس کا نام چوپ ہے اس کو آج کے بعد چوپ کہ کے بلانا اچھا ٹھیک ہے حامیدہ کام تو تم نے بہت بڑیا کی ہے میرا دل خوش کر دیا ہے ابھی سیر دیکھو میں نے آپ کا دل خوش کر دیا تو پھر آپ بھی میرا دل خوش کرو مجھے ایک بڑیا سی گاڑی چاہیے اور ساتھ میں اپنا آفس چاہیے ٹھیک ہے حامیدہ ابھی ہم لوگ نیا پولیس ٹیشن بنائیں گے اس کا چیف میں تمہیں بناؤں گا کیا بات کر رہے ہیں میں چیف بنوں گا کیا ہاں حامیدہ کیپٹن ہے تم آج کے بعد چیف بنو گے لیکن ایک اور مشن پہ جانا ہے تم نے نہیں نہیں ایک اور مشن پہ میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا نیا آفس نہیں بنتا اچھا چلو ٹھیک ہے پھر تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا تمہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر میں ویٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوں ویسے بھی پلیٹو بے مجھے کافی زیادہ پسند ہے ٹائم کتنا لگے گا ایک دو دن تو لگیں گے نیا پولیس ٹیشن بننے میں نہیں نہیں سر ایک دو دن کا ٹائم نہیں ہے آپ ایک دو منٹ والی بات کرو اچھا ٹھیک ہے پھر اپنے دیکھنے والوں کو بولو کہ اٹلیسٹ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کے بعد دو منٹ کیا دو سیکنڈ میں نیا پولیس ٹیشن بنا دوں گا اگر یہ بات ہے تو پھر یار گائز آپ لوگ فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو ہاں یار گائز جیسے ہی آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو کہ اس کے بعد بنے گا ہم لوگ کا نیا پولیس ٹیشن اور یہ جو ہم لوگ کا نیا پولیس ٹیشن ہوگا نا اس پالے پولیس ٹیشن کا چیف بنوں گا میں ارے ہانے یار گائز جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دوں پولیس ٹیشن میرے انڈر ہو گیا میں وہاں کا چیف بن جاؤں گا ابھی تک تو صرف چار لوگوں نے کی ہے سر ابھی چار کافی ہے نا کم از کم دس لوگوں کو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور ساتھ میں ان کو بولو کہ کومنٹ کر کے پولیس اوپی لکھ دے تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ تمہارے دیکھنے والے پولیس سے کتنا پیار کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو آگا آپ لوگوں نے سنتو لیا ہوگا جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد کومنٹ کر کے لکھ دینا پولیس اوپی ارے ہانی آئے گا جلدی کرو ہم لوگ کو اپنے نیا پولیس ٹیشن دیکھنا ہوگا ارے ہو گیا ہو گیا لڑکے ہو گیا کیا مطلب لڑکے ہو گیا میں پولیس چیف ہوں جی جی سر وہ آپ کے دیکھنے والے نے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیا نیا پولیس ٹیشن ہم لوگ بنائیں گے سینڈی شورس کے اندر سینڈی شورس کے اندر وہ جگہ تو مجھے کافی زیادہ پسند ہے وہاں پہ تو پانی ہی پانی ہوتا ہے جی جی سر وہاں پہ پانی ہوتا ہے سینڈی شورس پولیس ٹیشن کے چیف بنیں گے آپ اس سے زیادہ اچھی کیا ہی بات ہوگی اس مزہ ہی آگیا ہے آپ کا نیا پولیس ٹیشن ریڈی ہو گیا ابھی آپ جا سکتے ہو لیکن وہ پولیس کی گاڑی تو دو نا مجھے سر اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو پولیس برا نہ مانیے گا لیکن یہ جو آپ کے پاس سپر کار ہے نا یہ یہاں پہ کسی کام کی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ہے پلیٹو بے اور سینڈی شورس کے اندر تو آپ کی یہ گاڑی بالکل کام نہیں ہے کیونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ وہاں پہ صحیح سے روڈیں بھی نہیں بنی ہوئی ہیں اس لیے اگر آپ نے پولیس کی جاپ صحیح سے کرنی ہے تو آپ کو پولیس کی آف روڈنگ وہیکلز چاہیے ہوں گی ابھی یہ پولیس کی آف روڈنگ وہیکلز کہاں سے ملیں گی سر یہ تو آپ کو پرچیس کرنی پڑیں گی پیسے تو سارے کے سارے میں نے تمہیں دے دیے سر وہ تو سارے کے سارے پیسے ہم لوگوں نے پولیس ٹیشن میں خرچ کر دیے ابھی آپ کو دوبارہ کسی اور جگہ سے پیسے ریکور کر کے اپنے لیے گاڑیاں پرچیس کرنی ہوں گی لیکن سر یاد رہے سینڈی شورس کا پولیس ٹیشن ہے وہاں پہ یہ سوپر کار نہیں چلتی وہاں پہ پولیس کی آف روڈنگ گاڑیاں چلتی ہیں اچھا ٹھیک ہے میں وہاں پہ جا کے دیکھ لوں گا آج سنچن اور چاپ چلتے ہیں اپنے نئے پولیس ٹیشن سنچن اور چاپ میں ایک بات سوچ رہا ہوں ارے یا حامدہ آپ کچھ بھی مجھ سوچو ابھی سن تو لے سنچن میری بات تو سن دیکھ یہ سینڈی شورس ہے تجھے پتہ نہ کہ یہاں پہ کتنے زیادہ خطناک لوگ رہتے ہیں ارے ہاں یا حامدہ یہ دیکھو بائیکرز کا گینگ جا رہے ہیں ہاں نا سنچن یہاں پہ کافی زیادہ کرائمز ہوتے ہیں اور یہاں پہ لوگ بھی کافی زیادہ خطناک ہوتے ہیں اور تم لوگ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم لوگ کو نیا پولیس ٹیشن آئے گا میری انڈر تو پھر یا حامدہ آپ سب کو مار دینا سنچن نہیں دکت وہ نہیں ہے دیکھ مسئلہ کچھ ہو رہے لیکن یا حامدہ کونسا مسئلہ ہے سینڈی شورز میں تجھے پتہ ہے کہ ٹریور بھی رہتا ہے ارے ہاں یا حامدہ ٹریور انکل بھی یہی پہ رہتے ہیں اور تجھے پتہ ہے کہ سینڈی شورز کا سب سے بڑا کرمنل ہم لوگ کا اپنا دوست ٹریور ہے تو پھر یا حامدہ ہم لوگ ٹریور انکل کو اریسٹ کریں گے اچھا ایک کام کر کے سنچن تو بھول جا کے میں نے تجھ سے کچھ پوچھا تھا لیکن یا حامدہ میں آپ کو اتنی زیادہ اوپی اپشن دے رہا ہوں نہیں نہیں تو مجھے اوپی اپشن نہیں دے رہے لیکن پولیس ٹیشن کافی زیادہ اوپی ہے لیٹرل ہی میار گائز یہ تو مجھے کو زیادہ ہی بڑیہ لگ رہے ہیں پورا کا پورا ڈرائیف تھرو بناوا ہے یہاں پر اور ایک منٹ ساتھ میں ہیلی پیڈ بھی ہے لیکن خالی ہے یار گائز ہیلی پیڈ ہم لوگ خواہ خالی ہے مگر پولیس ٹیشن بہت ہی زیادہ اوپی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نائن ون ون ایم ایجنسی یار گائز ماننا پڑے گا پولیس ٹیشن بہت ہی بڑی ہے اور ساتھ میں یہاں پہ چھوٹا سا بس ٹیشن بھی ہے ماننا پڑے گا یار گائز مجھے تو یہ کافی زیادہ اوپی لگ رہے ہیں اب بھی اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جلدی سے اپنے نئے والے پولیس ٹیشن کو اندر سے جا کے دیکھتے ہیں کہ یار گائز یہ اندر سے کس طرح کا ہے لوگ تو یہاں پر کافی زیادہ ہیں لیکن کمی صرف ایک چیز کی اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ گاڑیاں نہیں ہیں ہم لوگ کے پاس نیا نیا پولیس ٹیشن ہے دھیرے دھیرے گاڑیاں بھی لے لیں گے لیکن سب سے پہلے تو یار گائز یہ ہم لوگ کے پولیس ٹیشن کی لوپی ہے لیکن ہم نے یہ کتنی زیادہ اوپی ہے ہاں سنچن تو اندر کیوں نہیں آرہا ہے کیونکہ ہم نے آپ نے مجھے بلائے نہیں آجا آجا سنچن یہ تو پورا کا پورا پولیس ٹیشن ہی اپنا ہے ہاں بھئی کیا آلے جانتے ہونا مجھے جی سر آپ اس پولیس ٹیشن کے چیف ہو چاہباش میرا آفس کدھر ہے سر آپ کا آفس پیچھے والی سائٹ پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہاں پہ جا کے دیکھ لیتا ہوں آج چاچا جی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا آرے بیٹا ان بندوں نے مجھے اتنا مارا اتنا مارا کیا بتاؤ میری عمر بتاؤ کتنی ہوگی آپ کی عمر ہوگی یہی کوئی ستر اسی سال اور بیٹا ان باڈی بیلڈرز نے میرے ساتھ لڑائی کی بتاؤ میں ان کی باپ کی عمر کا نہیں ہوں کیا ایک منٹ رکو ہاں بھائی ڈڑڈا لے کر آؤ میرا ابھی بتاؤ چاچا جی کس نے مارا یہ جو میرے ساتھ کھڑا ہے اس نے اور وہ جو پیچھے کھڑا ہے اس نے اچھا تو اس نے مارا ہے بابا جی کو عمر دیکھو اس کی ستر اسی سال اس کی عمر ہے ایک منٹ لگی تو نہیں ارے بیٹا تم نے تو مجھے ہی مار دیا سوری زیادہ زورگی تو نہیں لگی نا نہیں نہیں بس ٹھیک ہوں بیٹا اس پیچھے والے نے بھی مارا تھا ایک منٹ میں کرتا ہوں بندو بس یہ والا ہے نا جی جی بیٹا یہی والا ہے ہاں بھئی بڑے بندے کو مارتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں لیکن آپ کو پتا بھی ہے کہ اس بڑے بندے نے کیا کیا تھا مجھے یہ نہیں جاننا کہ اس نے کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا مجھے بس اتنا پتا ہے کہ تمہیں اس کو مارنا نہیں چاہیے تھا ایک منٹ یہ لگتا ہے کہ ابھی تک زندہ ہے سر بے ہوش ہو گیا ہوں بس کرو اچھا ٹھیک ہے آج کے بعد مارنا مت اس کو اور تم سب لوگ بھی سن لو اور باقیوں کو بھی بتا دینا سینڈی شورٹس کے اندر آج کے بعد مجھے کوئی بھی کرائم نہیں چاہیے جی ٹھیک ہے سر بتا دیں گے اور ہاں کدھر ہے میرا آفیس سر یہاں سے اندر والی سائٹ پر ٹھیک ہے میں جا کے چیک کرتا ہوں پولیس ٹیشن تو کافی زیادہ اوپی ہے اور ایک منٹ بھائی صاحب یہ کیا چیز ہے لٹرولی میار گائز اتنا اوپی پولیس ٹیشن میں نے پہلے کپی نہیں دیکھا آ بھائی کیا دیکھ رہے ہو سر یہ پروجیکٹر دیکھ رہا ہوں مٹ گیا تھوڑا سا صاف کرنا پڑے گا ہاں ٹھیک ہے اس کو صاف کرو ٹی وی چلتا ہے کیا جی جی سیٹ ٹی وی چلتا ہے نا تو چلاو نا پھر اس کو اچھا سر ابھی آن کرتا ہوں تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ باہر ایک ریسپشن بناوا ہے تو پھر یہ ریسپشن کس لیے ہے سر یہ وی آئی پی کسٹومرز کے لیے وی آئی پی کسٹومرز کیا ہوتا ہے میری بات ابھی کان کھول کے سن لو کوئی بھی وی آئی پی نہیں ہوگا یہاں پہ سارے کے سارے لوگوں کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا جی جی ٹھیک ہے سر ختم کرو اس کو یہ جو بیچ میں دیوار تم لوگوں نے لگائی بھی ہے نا اس والی دیوار کو ریموف کرو اور آج کے بعد یہ والا ریسپشن اور دوسرا ریسپشن دونوں کے دونوں کمبائن ہونے چاہیے جی سر ابھی کمبائن کر دیں گے شاہباز جلدی کرو اور ہاں بھئی کینٹین کا کیا حال ہے سر فروٹس کھاتے ہیں ہم لوگ تو برگر وغیرہ ہے کیا جی سر برگر بھی مل جائے گا پیزا بھی ہے جی سر پیزا بھی مل جائے گا آئس کریم بھی ہے جی سر آئس کریم بھی مل جائے گی تو ایک کام کرونا کہ یہاں پہ ریسٹرانٹ کھول لو ارے کیوں سر کیا ہوا نہیں نہیں مزاگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے بڑی ہے سب کچھ ہونا چاہیے سر ہم لوگوں نے دیوار ہٹا دی آہ شاہباز ابھی دیکھو نا کتنا اوپی لگ رہا ہے جی سر آج کے بعد سارے کے سارے کسٹمرز کو ہم لوگ برابر سے ٹریٹ کریں گے ابے میری بات سنو یہ کسٹمرز کیا ہوتا ہے سر اور کیا بولوں وکٹمز ہوتے ہیں پاگل وکٹمز بولو کسٹمر کیا یہ ریسٹرانٹ بناو ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یہاں پہ کسٹمرز آئیں گے پولیس ٹیشن ہے یہ یہاں پہ وکٹمز آتے ہیں مجبور لوگ آتے ہیں جی جی سر آج کے بعد سارے کے سارے وکٹمز کو ہم لوگ ایکوالی ٹریٹ کریں گے شاہباز یہ تم لوگوں نے اچھا کی ہے کوئی وی ای پی وغیرہ نہیں ہوگا میرے پولیس ٹیشن کے اندر اور یہ سامنے کی طرف کیا چیز ہے سر یہاں پہ جیل سیلز ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی دیکھتا ہوں جا کے ایک منٹ اتنی زیادہ بڑی جگہ ہے اور اتنے چھوٹے سے پریزنس تم لوگوں نے بنا کر رکھیں سر وہ جیسا بولو کہ ویسا کریں گے ٹھیک ہے ایک منٹ پہلے میں دیکھتا ہوں ہاں بھئی کیا کیا تھا تم نے میں موٹر بائک چراتا تھا چراتا ہوں اور ہمیشہ چراتا رہوں گا اس کو اندر کس نے بند کی ہے سر میں نے بند کی ہے آج کے بعد ان جیسے بندوں کو اندر بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی ٹائم ان لوگ کو ختم کر دینا خوشی سے بول رہا ہے کہ میں موٹر بائک چراتا تھا چراتا ہوں اور چراتا رہوں گا ابھی دوسرے کے اندر جا کے دیکھتے ہیں ہاں بھئی تم نے کیا کیا ہے سر میری گاڑی کو پولیس وائر نے ٹکر مار دی تھی الٹا مجھے ہی جیل کے اندر بند کر دیا کس نے ٹکر ماری تھی تمہاری گاڑی کو سر وہ جو سامنے کھڑا ہے پولیس والا ہاں بھئی وکٹم کی گاڑی کو ٹکر مار کے اسی کو جیل کے اندر بند کر دیا سر وہ ہم لوگ کے پاس ایک ہی گاڑی تھی اس کا بھی نقصان کر دیا اس نے باہر نکالو اس کو ابھی اسی وقت باہر نکالو اور خود جاؤ جیل کے اندر اے سر میں جیل کے اندر تم کم سنتے ہو گیا میں بولنا ہوں کہ جاؤ جیل کے اندر آج ایک دن تم جیل کے اندر رہو گے اچھا سر سوری گلتی ہو گئی معاف تمہیں بعد میں کروں گا پہلے ایک دن کے لیے جاؤ جیل کے اندر اچھا ٹھیک ہے سر جا رہا ہوں ابھی بتاؤ سب کچھ ٹھیک ہے نا جی تینکیو سر آپ نے بچا لیا مجھے اور تم ایک دن کے لیے آج اندر ہی رہو گے جی ٹھیک ہے سر اور یہاں پر کون ہے ابے یہ کیا کر رہا ہے ٹریور یہاں پہ کیا کر رہا ہے یہ تو ٹریور تھا اندر ٹریور سے چلو بعد میں بات کریں گے ابھی پولیس فالو کے سامنے ٹریور کو میں کوئی بھی فیور نہیں دے سکتا ہوں اور یہ کیا چیز ہے سر یہ لوکر روم ہے ہم لوگ کا لوکر روم کے اندر تم لوگوں نے کیا رکھا ہے کیمرہز رکھے ہیں تم لوگوں نے یہاں پہ اور کیا چیز ہے ویپنز بھی ہیں اور ٹھیک ہے لوکر روم اچھا ہے سر یہ سارا کا سارا سامان ہم لوگوں نے پکڑا ہے لوگوں سے ہاں وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے گولیاں وغیرہ بھی ہیں ٹھیک ہے اچھا ہے لیکن میرا روم اس سائٹ پر ہے نا جی سر اسی سائٹ پر ہے میرے خیال سے تو یہ ہے ہم لوگ کا روم اور تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو سر میں آپ کا پرائیویٹ اسسٹنٹ ہوں اچھا ٹھیک ہے اوپی ہے اور کمپیوٹرز بکرہ چلتے ہیں نا جی جی سر انٹرنیٹ کنیکشن بھی لگوا کے رکھا ہے بہت فاسٹ ہے چلو ٹھیک ہے میرا آفیس ٹھیک ہے اچھا ہے کافی زیادہ اچھا ہے باقی دیکوریشن کا کام ہے وہ ہم لوگ بعد میں کریں گے یہ پیچھے کونسا روم ہے سر یہ انویسٹیگیشن روم ہے انویسٹیگیشن روم بھی جا کے دیکھ ہی لیتا ہوں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ہاں بھئی کس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے سر فیلال تو کوئی بھی نہیں ہے بس بیٹھا ہوں فارق یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے کونسی ویڈیوز دیکھ رہے ہو سر ہامیٹی گیمنگ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں چلو ٹھیک ہے یہ تو اچھا کر رہے ہو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا جی جی سر سبسکرائب تو بہت پہلے ہی کر دیا تھا چلو ٹھیک ہے یہ تو اچھی بات ہے اور ہاں تم وہ کام کرو کہ جو جیل کے اندر بندہ بیٹھا ہے وہ آخری جیل کے اندر اس کو باہر نکال کے لے کر آ میں نے اس سے بات کرنی ہے میرے آفس کے اندر بھیجے اس کو جی ٹھیک ہے سر ابھی بیجتا ہوں ابھی پتہ نہیں ٹریور نے کیا کیا ہوگا اور تمہیں کام کرو کہ باہر جاؤ جی ٹھیک ہے سر ارے بات تم نے باہر کیوں نکال دیا مجھے کیونکہ پولیس چیف تم سے ملنا چاہتے بہت ہی بڑی گلتی کر دی تم نے ٹریور کو باہر نکال کے پولیس چیف کو بولو کہ ملنا ہوگا تو مجھ سے خود ہی آکے مل لے اسی موقع کو تو میں ڈھون رہا تھا جلدی سے یہاں سے باہر نکلتا ہوں ابھی تم دونوں کیا کر رہے ہو یہاں پر ارے یا ٹریور انکل آپ کیسے ہو نکلو نکلو یہ پولیس والے بہت خطنہ کے ہاں آمی ٹی کدھر ہے ابھی جواب دو کدھر ہے ارے یا ٹریور انکل ہم لوگ کی بات تو سنو نہیں نہیں بات نہیں سنوں گا اتنی مشکل سے جیل سے باہر نکلاؤں بات تو کسی کی بھی نہیں سنوں گا جلدی سے اپنے ویر آؤس جا کے چھپ جاتا ہوں پتہ نہیں کونسا پولیس چیف آگیا ہے بہت ہی بڑی گلتی کر دی اس نے مجھے جیل سے باہر نکل کے پاگل کہیں گا ابھی ایک کام کرتا ہوں کہ یہ سامنے والی گاڑی لے کے نکلتا ہوں چل بھائی اتر جلدی کر گاڑی سے باہر نکل ٹریور آگیا ہے تیری گاڑی لینے کے لیے قسمت اچھی تھی کہ جیل سے باہر نکل گیا ایسی قسمت روز ہی ہوتی تو کیا ہی بات تھی لیکن خیر چلتا ہوں اپنے ویر آؤس کے اندر سر سر وہ بندہ بھاگ گیا کونسا بندہ بھاگ گیا سر وہ جو آخری جیل کے اندر بندہ تھا وہ بھاگ گیا اچھا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سر کیا مطلب کوئی بات نہیں اس کے اوپر بہت زیادہ کیسز ہیں سر ہم لوگ کو اس کو مارنا ہوگا اچھا ٹھیک ہے مار لیں گے فکر کیوں کر رہے ہو ڈھونڈ لوں گا میں اس کو سر اس کا نام ٹریور ہے سر وہ بہت خطناک ہے اس کے پیچھے لاؤس سنٹوز کی پولیس بھی پڑی ہوئی ہے پلیٹو بے کی پولیس بھی پڑی ہوئی ہے اچھا لاؤس سنٹوز پولیس بھی اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کیا جی سر ہم لوگ کو ابھی اسی وقت اس کے ویہر آس جانا ہوگا چلو ٹھیک ہے میں وہاں پہ جا کے چیک کرتا ہوں لیکن اس کا ویہر آس کدھر ہے سر اس کے ویہر آس کی لوکیشن صرف اور صرف ہم لوگ کو پتہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی پولیس نہیں ہوگی جی سر وہاں پہ کوئی بھی پولیس نہیں ہے صرف ہم لوگ کو اس کے ویہر آس کی لوکیشن کا پتہ ہے لاؤس سینٹوز پولیس ٹیشن ہے اور پلیٹو بے پولیس ٹیشن ہے اور وین睡 وڈ پولیس ٹیشن کسی کو بھی نہیں پتہ نہیں نہیں سر کسی کو بھی نہیں پتہ صرف ہم لوگ کو پتہ ہے اس سے زیادہ خوشی کی کیا یہ بات ہوگی کیوں سر کیا ہوا نہیں نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہے میں لے کر آتا ہوں اس بندے کو اس کے ویہر آس پہ میں اکیلے جاؤں گا لیکن سر ساتھ میں فورس تو لے کے جاؤ نہیں نہیں فورس وورس کی ضرورت نہیں ہے مجھے ارے یا ہم نے ٹریور انکل یہاں سے باہر نکل گئے چھپ کر سنچن آہستہ بول ٹریور انکل کیوں بول رہا ہے کیونکہ ہم نے وہ تو ٹریور انکل تھے آجا گاڑی کے اندر بیٹھ ان کو نہ بتا کے وہ کون تھا لیکن یا ہم نے ٹریور انکل بھاگ کیوں رہے تھے ٹریور کے پاس چل کے پوچھتے ہیں میرے پاس اس کی ویہ راؤس کی لوکیشن آگئی ہے پتہ نہیں ٹریور نے کونسا ویہ راؤس بنا لیا ایک دم سے جا کے ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں اور آپ لوگ کو تو پتہ ہے کہ یار گا اس ٹریور میرا بیس فرینڈ ہے اور چاہے کچھ بھی ہو جائے ٹریور کو میں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا ہاں یار گا اس ٹریور میرا دوست ہے نا تو میں اپنی دوستی کو تو نبھاتا ہوں اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے ٹریور کو تو میں پولیس ٹیشن نہیں لے کر آنے والا ہوں ٹریور کے ویہ راؤس کی لوکیشن پہ تو ہم لوگ آگئے ہیں لیکن یہ سوار ٹیم کیا کر رہی ہے یہاں پہ ایک منٹ یار گا اس یہ کونسی سوار ٹیم ہے اور ان کے پاس یہ پولیس کی گاڑی تو نہیں ہوتی ہے سوار ٹیم کے پاس تو اپنی گاڑی ہوتی ہے پولیس کی گاڑی میں کیا کر رہے ہیں ارے یا ہمیں مجھے تو لگتے کہ یہ نقلی پولیس والے ہیں ہاں نا سنچن مجھے بھی لگتے کہ یہ نقلی پولیس والے ہیں ایک سیکنڈ میں ذرا ان کا بندوبست کرتا ہوں مگر ڈنڈے سے تو بندوبست نہیں ہوگا مجھے ویپن نکالنا ہوگا اور ہاں بھئی کیا چل رہا ہے یہاں پہ ابے تو کون ہے اچھا مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں کون ہو تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو یہاں پر ایک بندے کو ارہیس کرنے کے لیے آئے تم جا سکتے ہو تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں نہیں مجھے نہیں پتا اور مجھے جاننا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک منٹ یہی پر رکو آج آسنچن میرے ساتھ ساتھ چل میں ابھی ان کا بندوبست کرتا ہوں یار گائز یہ اصلی پولیس والے نہیں ہیں یہ سارے کے سارے نقلی پولیس والے ہیں اور ایک منٹ بھائی صاحب پوری کی پوری ٹیم بنا کے لائے ہیں یہ لوگ اور ہاں بھائی کونسی فورس سے ہو کیوں تمہیں کیا مسئلہ ہے یہ والی گاڑی صاحب ٹیم کے پاس تو نہیں ہوتی ہے ہاں نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی ٹھیک ہے ایک منٹ رکو تمہارا بندوبست کرتا ہوں وہ کیا ہے نا کیا آر گائز ابھی تک میں نے اپنا یونیفارم نہیں چینج کیا نا اور اس لیے ان لوگ کو لگ رہا ہے کہ میں کوئی عام سب پولیس والا ہوں کرتا ہوں میں ابھی ان سب کا بندوبست کرتا ہوں کیونکہ یار گائز ٹیور کے ویہ راؤس کی لوکیشن صرف فورس سے سینڈی شورز پولیس ٹیشن والوں کے پاس ہے جس کا چیف میں ہوں اس کے علاوہ ٹیور کی اس والے ویہ راؤس کا نہ ہی وائن موڈ پولیس ٹیشن کو پتا ہے نہ ہی لاس سانٹوز پولیس ٹیشن کو پتا ہے اور نہ ہی پلیٹو بے پولیس ٹیشن کو پتا ہے تو پھر یہ لوگ کونسے پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہیں اندر جا کے پتا کرتا ہوں اور ایک منٹ بھائی صاحب یہ تو پورا کا پورا ویہ رہا اس ہے لیکن ٹیور مجھے یہاں کئی پہ دکھائی نہیں دے رہا اتنے زیادہ پیسے وہ بھی ٹیور کے پاس ہاں بھائی کونسے ڈپارٹمنٹ ہے تمہارا تو میں کیوں بتاؤں تم اندر کیسے آئی یہاں پہ سیف و سیف سوار ٹیم رکھے گی اپنا چہرہ دکھاؤ نہیں دکھاؤں گا اپنا چہرہ تم باہر جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں باہر ایک منٹ رکھو میں باہر جاتا ہوں پہلے دیکھتا لوں کہ یہاں پہ ہے کیا کیا چیز یہ سارے کی ساری چیزیں ٹیور نے جمع کر کے رکھی ہیں ماننا پڑے گے یار گائز ٹیور بھی کچھ زیادہ سمارٹ ہے لیکن ابھی مجھے یہاں سے آگے جا کے دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ اور کونسی چیزیں ہیں اچھا تو ڈائمنڈ بھی ہیں یہاں پہ اور صرف ڈائمنڈ نہیں ہیں یار گائز یہاں پہ تو مہنگی جیکٹس بھی ہیں کوئی چیز ٹیور نے چھوڑی نہیں ہے یار گائز لیٹرلی میں یہاں پہ سب کچھ لے کر آگیا یہ پتہ نہیں کہاں سے اتنا زیادہ سامان لے کر آیا ہے بٹ یار گائز ٹیور نے تو پورا کا پورا سامان لاو سینٹوز کا یہاں پہ جمع کر دیا ہے ایون کہ یہاں پہ لیڈیز بھی پڑی ہوئی ہیں موبائل فونز بھی پڑے ہوئے ہیں ہیڈ فونز بھی پڑے ہوئے ہیں سارا کا سارا سامان ہے یہاں پہ ارے یا ہندے مجھے یہ والا لیپ ٹوپ چاہیے ہاں ایک منٹ روک جا سنچان لیپ ٹوپ دلاتا ہوں تجھے لیکن پہلے مجھے دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ اور کیا کیا چیزیں ہیں اور ایک منٹ سامنے کی طرف ٹریور کو بھی ان لوگوں نے پکڑ کے رکھا ہے ابھی تک ٹریور نے مجھے دیکھا نہیں ہے ٹریور کے پاس گیا تو یہ ایک دم سے مجھے آواز مار دے گا لیکن ایک منٹ بھائی صاحب اتنے زیادہ پیسے اپے یا گائز یہ تو بہت ہی زیادہ پیسے ہیں بہت نہیں کہاں پہ چوری کیے ٹریور نے یا گائز لٹرلی میں کافی زیادہ پیسے ہیں یہاں پر اور ایک منٹ اتنی مہنگی گھڑیاں اور صرف گھڑیاں نہیں ہیں یا گائز گول کے بریسلیٹس بھی ہیں یہاں پر کسی چیز کی کمی نہیں ہے اتنے زیادہ پیسے ٹریور کے پاس کیسے آ سکتے ہیں اور ایک منٹ یہاں پہ اور بھی گھڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور گھڑیوں کے پیچھے ڈائیمنڈ ہیں اور ہاں بھئی کون سے پولیس فورس سے ہو کیوں تجھے کیوں بتاؤں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے ویسے تم کیوں ہی بتاؤں گے میں تو ایک معمولی سا پولیس والا ہوں چل چل نکل تیرا یہاں پہ آنا آلاود نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے جا رہا ہوں میرا یہاں پہ آنا آلاود نہیں ہے سنچے نے کام کر کے جلدی سے ٹریور کو گن دے دے اچھا ٹھیک ہے امید بھے ابھی دیکھ رہا ہوں ہاں میٹی تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو ٹریور یہ پورا کا پورا تمہارا ویہ رہا ہوں سے کیا ہاں ہاں میٹی پورا کا پورا میرا ویہ رہا ہوں سے اور یہ اتنے زیادہ ڈائیمنڈ بغیرہ یہ سب کچھ تمہارے ہیں کیا ہاں میٹی سب کچھ میرے ہیں اور یہاں پہ پولیس نے ریڈ مار لیا ہے ہاں پولیس نے ریڈ مار لیا ہے لیکن مجھے بتانے کیوں لگ رہا ہے کہ یہ اصلی پولیس والے نہیں ہیں سنچن تیرے پاس بھی گن ہے ٹریور تیرے پاس بھی گن ہے ابھی دیکھو بات ایسی ہے نا کہ ٹائم ہم لوگ کے پاس بہت ہی کم ہے لیکن ہاں میٹی ہم لوگ ان کو ماریں گے کیا ہاں مجھے ان لوگ کو تو مارنا ہوگا لیکن بدلے میں مجھے پولیس چیشن کوئی نہ کوئی چیز تو لے کے جانی ہوگی ہاں میٹی ویر آس کے بل کو سامنے ایک میجیکل پورٹل ہے کیا بات کر رہے ہو ہاں میٹی میجیکل پورٹل ہے یہاں پر سنچن تُو ایک کام کر کے باہر میری گاڑی کھڑی ہوئی ہے نا فٹا فٹ سے گاڑی میں بیٹھ کے تُو اور چوب جاؤ ہم لوگ کی پولیس چیشن آمیٹی تمہارا کونسا پولیس چیشن جس پولیس چیشن ہے تم بھاگے ہو ٹریور وہ میرا ہی پولیس چیشن ہے اے وہ جو سینڈی شورز میں نیا پولیس چیشن بنائے وہ تمہارا ہے کیا ہاں میں اس والے پولیس چیشن کا چیف ہوں تو پھر آمیٹی یہ لوگ کون ہیں یہ سب کے سب نکلی پولیس والے ہیں تو پھر ختم کرتے ہیں ان کو ہاں میں نے بھی یہی سوچا ہے ٹریور ہم لوگ کو ان کو ختم کرنا ہوگا لیکن آمیٹی میں نے ابھی تک میجیکل پورٹل کو ٹیسٹ نہیں کیا میجیکل پورٹل کو میں خود ہی ٹیسٹ کرلوں گا تمہیں بلکل بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یا ہمیں دیب میں چلا جاؤں کیا ہاں سنچن تو بھی جا ساتھ میں چاپ کو بھی لے کے جا ہم لوگ کے پولیس چیشن اچھے ٹھیک ہے آمیٹ بھے آپ اپنا بہت زیادہ کیا لکھنا میری فکر مت کر میں ایزی لی ان لوگ کو مار سکتا ہوں ٹریور میں یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں تم وہاں سے سٹارٹ کرو ٹھیک ہے آمیٹی پھر جلدی سے شروع ہو جاؤ میں تو شروع ہوئی گیا ہوں ٹریور مجھے تو کافی دیر سے اسی ٹائم کا ویٹ تھا ایک ایک کر کے ان سب کو مارنے مارو تم ریڈی ہو نا ہاں میٹی میں تو کب سے ہی ریڈی ہوں مارو پھر ٹریور جلدی سے مارو ان لوگ کو اوپی آر گا اس ٹریور ہم لوگ کا اچھا ساتھ دیتا ہے اور اس کو بندوق چلانے بھی اچھے سے آتی ہے لیکن ٹریور تھوڑ سا کور میں رہ کے مارو ان کو نئی ہاں میٹی یہ لوگ بہت زیادہ ہیں ایسے نہیں مریں گے بات تو ٹریور تمہاری بھی ٹھیک ہے یہ لوگ ایسے تو مریں گے نہیں ان لوگ کو گرنیٹ سے ہی مارنا ہوگا مجھے اور گاڑی تو گئی ان لوگ کی ابھی باقی یہاں پہ بچے ہوئے مارو ہاں میٹی جلدی سے ان سب کو ختم کر دو فکر مت کرو ٹریور تم بندوق چلا میں تو بندوق چلا رہا ہوں تم گرنیٹ فینک ہو گرنیٹ فینک رہا ہوں ٹریور ابھی اور کتنے گرنیٹ فینک ہوں ایک کام کرتا ہوں کہ باہر کی طرف بھی ایک گرنیٹ فینک ہی دیتا ہوں اور ابھی ٹائم آ چکے اپنی فیوریٹ گن کو یوز کرنے کا جو کہ ہے یہ والی شاٹ گن ایک سیکنڈ میں یار گائز سارے کے سارے فیک پولیس والوں کو ہم لوگ مار سکتے ہیں یہ بھی گیا اور کدھر ہے ایک منٹ بھائی صاحب اوپر بھی کھڑے ہوئے تھے کہ یہ لوگ لٹرلی میں یار گائز ویرہ اس کے اوپر بھی یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے لیکن بچیں گے نہیں اور میرے خیال سے بس یہ ہی تھے ہاں یار گائز میرے خیال سے بس یہ ہی تھے یہ ہے میرے خیال سے اب تک مر چکا ہوگا یہ ہے میجیکل پورٹل جس کا ہم لوگ کو ویٹ تھا اور ٹریور تم بتاؤ اندر سب ٹھیک ہے نا ہاں میٹی سب کو ختم کر کے آ گیا چاباز ٹریور لیکن میرا مو دیکھو ارے تمہیں تو کچھ زیادہ گولیاں لگ گئیں گولیاں تو لگ گئیں ہیں لیکن یہ میجیکل پورٹل کام کرتا ہے کیا پتہ نہیں ہاں میٹی گاڑی لے کے جا کے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر ٹریور فٹا فٹ سے ہم لوگ چیک کرتے ہیں کہ میجیکل پورٹل کام بھی کر رہا ہے یہاں پھر نہیں کیونکہ اگر میں خالی ہاتھ پولیس ٹیشن گیا تو پھر پولیس والوں کو میرے اوپر شک ہوگا اگر تم مجھے یہاں سے گاڑیاں ملی تو میں ان لوگ کو بولوں گا کہ میں نے ٹریور کے پاس سے گاڑیاں ریکاور کی ہیں تو پھر یہ سارے کے سارے پیسے اور ڈائمنز میرے ہوئے کیا ہاں ٹریور تمہارا ویہ رہاوس ہے یہ کیا دے دیا ہاں میٹی پولیس کی گاڑی ہے پولیس کی گاڑی نہیں یہ آف روڈنگ ویہیکل ہے میں سمجھ گئے ہوں اس پورٹل ہم لوگ کو آف روڈنگ ویہیکل دے رہا ہے ٹھیک ہے اوپی یہ مجھے اسی طرح کی ویہیکل کی ضرورت تھی ایک کام کرو کہ ٹریور یہ تو مجھے چاہیے ہوگا میں اس کو واپس سے پورٹل کے اندر نہیں ڈالوں گا لیکن ہاں میٹی پورٹل کے اندر کوئی چیز ڈالیں گے تو ہم لوگ کو گاڑی ملے گی نا باہر کی طرف جتنی بھی پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں سب کو لائن پہ لگا دو ایک ایک کر کے ہم لوگ سارے کی ساری گاڑیاں کو کنورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہاں میٹی میں کرتا ہوں لے کر آ گیا سارے کی ساری گاڑیاں ٹھیک ہے تو پھر ابھی ہم لوگ اس والی وین کو لے کے جاتے ہیں مجھے تو کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے لیٹس گو ٹھیک ہے ہاں میٹی کتنی بڑی ہے سائز میں سائز میں بھی بڑی ہے اور ہے بھی آف روڈنگ ویکل سینڈی شورز پولیس چیشن کے لیے اس سے زیادہ اوپی گاڑی نہیں مل سکتی یہ تو میں سوچ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ تو کافی زیادہ اوپی آف روڈنگ ویکل ہے لٹرلی میں یار گائز اس طرح کی گاڑی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی کسی بھی پولیس والے کے پاس تمہیں جیسی گاڑی چاہیے تھی وہ تمہیں مل گئی ہاں میٹی ہاں یہ والی گاڑی تو میں اپنے پرسنل یوز میں رکھوں گا یار گائز یہ والی گاڑی ہوئی آج کے بعد میری لیکن مجھے اور بھی گاڑیاں چاہیے ٹریور ایک کام کرتے ہیں کہ ساری کے ساری گاڑیاں کو لے کے چلتے ہیں پورٹل کے اندر ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ پارک کرتے ہیں پھر واپس سے چلتے ہیں لیکن یہ والی گاڑی مجھے کافی زیادہ اوپی لگ رہی ہے لیٹرلی میار گائز آپ لوگ اس کے دروازے دیکھو لوہے کے دروازے ہیں اس کے اور ٹائرز کی تو کیا ہی بات کرو یار گائز آف روڈنگ کے ٹائرز لگے ہیں سسپینشن بھی اچھی ہے اس کی یہ والی پولیس کی لائٹ ہے ایک پولیس کی لائٹ یہاں پہ لگی ہوئی ہے اوپر کی طرف بھی پولیس کی لائٹ ہے یہاں پر بھی پولیس کی لائٹ ہے آپ لوگ سوچو کہ جب رات کو میں اس کو چلاوں گا تو کتنی زیادہ اوپی لگے گی بٹ ابھی ہم لوگوں نے ساری کی ساری گاڑیوں کو کنورٹ کرنا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اس والی پولیس کی گاڑی کو لے کے جاتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ کو کونسی گاڑی ملتی ہے کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے لیٹس گو بے ٹریور یہ تو ای ٹی وی ہے آنا ہم ای ٹی ای ٹی وی ہے لیکن چلنے میں کیسی ہے چلنے میں تو اوپی ہے اپنے کسی پولیس والے کو دے دوں گا میں تو انہیں چلانے والا ہوں ہاں یار گائز لیٹرلی میں میں تو اس کو انہیں چلانے والا ہوں لیکن ہاں ہم لوگ کے پولیس ٹیشن میں اس کی ضرورت ہوگی کیونکہ نیا نیا پولیس ٹیشن ہے کسی کے پاس کوئی بھی گاڑی نہیں ہے ساری کی ساری آف روڈنگ ویہیکلز لے کے جاؤں گا ہم لوگ کا پولیس ٹیشن خوش ہو جائے گا ایک کام کرتا ہوں کہ واپس سے دوسری گاڑی ڈالتا ہوں پورٹل کے اندر لیکن ہاں میٹی اتنی گاڑیاں لے کے کیسے جاؤ گے دیکھو پیچھے کی طرف ٹرین جا رہی ہے نا ٹرین کو رکھوں گا ساری کی ساری گاڑیاں ٹرین پر رکھ کے لے کے جاؤں گا پریٹو بے پولیس ٹیشن لیکن دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ کو کیا ملتا ہے کتنی اوپی ہے یار گائز یہ تو ریل کی آف روڈنگ پولیس کار ہے مجھے بھی آمیٹی یہ بہت بڑیاں لگ رہی ہے آنا ٹرین مجھے بھی کچھ زیادہ ہی اوپی لگ رہی ہے اور جہاں تک میرا کھال ہے اس کی سپیڈ بھی کچھ زیادہ ہی تیز ہوگی لیٹرلی میار گائز مجھے تو یہ کافی زیادہ پسند ہے مجھے بہت ہی زیادہ اچھی لگ رہی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ یہ والی گاڑی بھی اپنے پاس رکھوں گا کیونکہ میں اپنے پولیس تو پارک کرتا ہوں یہاں پہ اس کے بعد واپس سے چلتے ہیں میجیکل پورٹل کے اندر دیکھتے ہیں کہ اور کونسی پولیس کار ملتی ہم لوگ کو ساری کے ساری آف روڈنگ ویہیکل سے مجھے تو بہت اچھی لگ رہی ہیں لیکن ابھی ٹائم آ چکا ہے واپس سے اس والے وین کو لے کے جانے کا پورٹل کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ کو کیا ملتا ہے ایک منٹ بھائی صاحب یہ پیچھے سے کتنی زیادہ اٹھی ہوئی ہے ہاں میٹی کتنی اوپی آف روڈنگ پولیس کار ہیں ماننا پڑے گا ٹریور کافی زیادہ اوپی ہے یہ والی پولیس کار بھی مجھے اچھی لگ رہی ہے ایک تو ابھی تک ہم لوگوں نے چوز کر لی ہے اور دوسری سوچ رہا ہوں کہ یہ چوز کر لوں چلنے میں یار گائز کافی زیادہ اوپی ہے اس کی گریپ بھی اچھی ہوگی مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ اس کی گریپ کافی زیادہ اچھی ہونے والی ہے لیکن یہاں سے چڑھ سکتی ہے کیا ہاں یار گائز اگر تو یہاں سے چڑھے گی تو پھر ہم لوگ کو اس پر وشواس ہوگا اور چڑھ گئی فائنلی چڑھ گئی یار گائز لٹرلی میں کافی زیادہ اوپی ہے مگر ایک منٹ ایک منٹ اگر نیچے اترے گی تو پھر ہم لوگ مانیں گے کہ یہ واقعی میں آف روڈنگ بھی ایکل ہے فائنلی یار گائز گاڑی نیچے بھی اتر گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ اوپی گاڑی ہے لٹرلی میں یار گائز ہم لوگ ویلی بھی اٹھا سکتے ہیں اس پر مگر ایک منٹ ابھی ہم لوگ کو جانا ہوگا واپس سے پورٹل کے اندر کیونکہ گاڑیاں ابھی تک ہم لوگ کی ختم نہیں ہوئے لیکن ٹرن کتنا بڑیا کر رہی ہے ہاں یار گائز آپ لوگ اس پالی گاڑی کا ٹرن چیک کرو کتنا زیادہ اوپی ٹرن کر رہی ہے ماننا پڑے گا مجھے تو بہت ہی پڑیا لگ رہی ہے یہ بھی سوچ رہوں کہ اپنے پاس رکھ ہیلوں لیکن نہیں ابھی اتنی زیادہ گاڑیاں بھی تو ہم لوگ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ایک کام کرتا ہوں کہ واپس سے جاتا ہوں پورٹل کدھر گیا ایک منٹ میرے خیال سے پورٹل آگے کی طرف ہے ہاں یار گائز پورٹل ہم لوگ کو ملے گا آگے کی طرف اور یہاں سے جانا ہے لیفٹ سائیڈ پر یہ رہا میرجیکل پورٹل ہم لوگ کا ہے یہاں پر لیکن اس والی گاڑی کو بھی ہم لوگ پاک کرتے ہیں ادھر اور دیکھتے ہیں کہ اور ہم لوگ کو کیا ملتا ہے آمیٹی کتنی گاڑیاں نکالو گے پورٹل سے ٹریور جب تک پورٹل گائب نہیں ہوتا ہے میں اس کے اندر سے گاڑیاں نکالتا ہی رہوں گا کیونکہ میں اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ کا چیک فو اور ہم لوگ کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں اس لیے مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے گاڑیاں تو چاہیے ہوں گی لیٹس گو ایک منٹ بھائی صاحب ابھی یہ دیکھو اس کی پولیس کی لائٹیں کدھر ہیں اوپر کی طرف لگی ہوئی ہیں ٹریور یہ کیسی ہے آمیٹی یہ تو کچھ زیادہ ہی خطناک ہے آنا یہی میں دیکھ رہو ٹریور یہ تو کچھ زیادہ ہی خطناک ہے اور ساتھ میں ہے بھی کافی زیادہ فاسٹ لیکن مجھے پرسنلی خود زیادہ اچھی نہیں لگ رہی ہے آپ لوگ بور سکتے ہیں کہ پیچھے اس کے ٹائر وغیرہ لگاوا ہے اور اس کے ٹائرز کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہیں ہاں ویسے آرگائز اس والی گاڑی کے ٹائرز کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہیں لیکن اس سے زیادہ اوپی مجھے یہ رائٹ والی گاڑی لگی تھی لیکن آمیٹی یہ والی گاڑی ڈیزرٹ میں بھی چل سکتی ہے ہاں وہ تو مجھے اس کو دیکھ کے پتا لگ رہا ہے یہ ڈیزرٹ میں بھی چل سکتی ہے اور ابھی تک ہم لوگوں نے کتنی گاڑیاں نکال لی ہیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے گاڑیاں ہم لوگوں نے نکال لی ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ کو اور کونسی گاڑی ملتی ہے آمیٹی یہ تنی زیادہ آف روڈنگ ویہیکرز ہیں اور کیا کروگے چاہیے ٹیور مجھے سارے کے سارے آف روڈنگ ویہیکرز چاہیے ہیں اور ہے گائز آپ لوگ بھی مجھے کومنٹ کر کے بتانا کہ آپ لوگ کو سب سے زیادہ اوپی کونسی لگ رہی ہے مجھے تو فلاہ سب سے زیادہ اچھی یہ والی گاڑی لگ رہی ہے اس کے بعد دوسری میں نے چوز کی ہے اپنے لیے یہ والی گاڑی مگر ایک منٹ پورٹل ابھی تک گائب نہیں ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کو کوئی اور اچھی گاڑی مل جائے پیچھے کی طرف گاڑی نہیں کھڑی کی ہم نے لیکن وہ سامنے کی طرف وین کھڑی بھی ہے کام کرتا ہوں کہ اس کو اٹھاتا ہوں اور لے کے جاتا ہوں میجیکل پورٹل کے اندر اور ٹریور وہ پیچھے کی طرف بھی پولیس کی گاڑیاں کھڑی بھی ہیں تم ان کو بھی آگے لے کر آو ٹھیک ہے ہاں میٹی میں ان کو آگے لے کر آتا ہوں میں تب تک جا کے دیکھتا ہوں کہ پورٹل ابھی ہم لوگ کو کونسی گاڑی دیتا ہے آف روڈنگ ویکلز تو ہم لوگ کے پاس کافی زیادہ ہو گئی ہیں مگر دیکھتے ہیں آپ کیا ملتا ہے یہ والی گاڑی بھی سائز میں کافی زیادہ بڑی ہے ٹریور ہاں میٹی میں تو بولتا ہوں کہ یہ والی گاڑی تم اپنے لئے رکھو میں بھی یہی سوچ رہا ہوں یہ والی گاڑی مجھے اپنے لئے رکھنی چاہیے کیونکہ ایک تو یہ لیفٹ والی گاڑی کافی زیادہ بڑی ہے سائز میں اور یہ والی گاڑی بھی بہت زیادہ اوپی ہے اور صرف اوپی نہیں ہے یہ سائز میں بھی کافی زیادہ بڑی ہے اس کی لائٹس کدھر ہیں یہ اوپر کی طرف اس کی لائٹس لگی ہوئی ہیں یہ مجھے اچھی لگ رہی ہے ایک تو میں یہ والی گاڑی چوز کروں گا اور دوسری جو ہم لوگوں نے پہلے چوز کی تھی مگر ایک منٹ اس کی ہیڈ لائٹس آپ لوگ دیکھو کتنی زیادہ اوپی بلنگ کر رہی ہیں مجھے تو یہ والی گاڑی پسند ہے اور دوبارہ سے ہم لوگوں نے اپنے لیے دو گاڑیاں چوز کر لی ہیں لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تھوڑی سی اور گاڑیاں بھی ہونی چاہیے ہم لوگ کے پاس ہاں یار گاڑیس تھوڑی سی اور گاڑیاں بھی چاہیے ہم لوگ کو ایک کام کرتا ہوں کہ واپس سے جاتا ہوں میجیکل پورٹل کے اندر دیکھتے ہیں کہ اب کی باری ہم لوگ کو کونسی گاڑی ملتی ہے مجھے تو پرسنلی یہ والی گاڑی کافی زیادہ اوپی لگ رہی ہے اوپر چڑھ سکتی ہے کیا چڑھ گئی بھائی صاحب یہاں سے بھی اوپر جا رہی ہے اس کا بس نہیں چلتا نہیں تو یہ چھت پر چلے جاتی اور ایک نٹ پورٹل کی طرح ہے ٹریور ہامیٹی پورٹل گائب ہو گیا کیا بات کر رہے ہو ہاں نا ہامیٹی لگتا ہے کہ بس اتنی گاڑیاں تھی پورٹل کے پاس چلو ٹھیک ہے میں نے تو اپنی دونوں کی دونوں گاڑیاں چیوز کر لی ہیں لیکن مجھے بھی کوئی گاڑی دے دو ابھی دیکھو ٹریور میں تمہیں بتاتا ہوں یہ والی گاڑی تو میں رکھوں گا اپنے پاس کیونکہ اس کے پئیے مجھے کافی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں اس کے بعد یہ پولیس کار بھی میری فیوریٹ ہے یہ بھی میں اپنے پاس رکھوں گا اور یہ اپنے کسی پولیس والے کو دے دوں گا یہ بھی کسی کو دے دوں گا یہ بھی کسی کو دے دوں گا ٹریور تمہیں کونسی چاہیے ہاں میں ٹی مزاق کر رہا ہوں کوئی بھی نہیں چاہیے یہ سارے کس سارے پولیس کی گاڑیاں تم اپنے نئے پولیس سٹیشن لے کے جاؤ ٹھیک ہے ٹریور لیکن میں نے تمہیں دیکھا تھا جیل میں میں نے تمہیں اپنے پاس ملنے کے لئے بلائی تھا تم بھاگ گئے ہاں وہ مجھے کیا پتا تھا کہ تم چیف ہو چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ مجھے کومیٹ کر کے بتا نہ کہ آپ لوگ سب سے زادہ اوپی گاڑیاں کونسی لگی ہیں مجھے تو ایک یہ والی اچھی لگی ہے اور دوسری یہ والی اچھی لگی ہے اگر آپ لوگ کو یہ والیarin اسٹی ایٹیون بائک اللہ دے ایک اکی habactions اگر آپ وضوع کو یہ والی必الی آئی ایٹی بائک اللہ دے تو کومیٹ کر کے ایک اوپی لگانا اور یہ والی جیپ پاس بنے دinte تو کومنٹ کر کے جیپ پاس 찍نا لیکن فیلال مجھے تو دل کر رہا ہے اپنی یہ والی گاڑی چلانے کا لیکن ہا میٹی اگر آج کے بعد پولیس ٹیشن میں کوئی کام ہو تو تمہارے پاس آؤں کیا آنا ٹریور میرے پاس نہیں آگے تو پھر کس کے پاس آگے میرا پولیس ٹیشن ہے ہی سینڈی شورٹس کے اندر اگر یا گائز آپ لوگ کو یہ والا گیم پلی اوپی لگا ہے تو ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیم پلی کے اندر تل دے تکیرے اور با با بای